السلام علیکم میں شیف رزوانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیف رزوانہ عمر تو اچھا جی یہاں پر مجھے آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا ولوگ شیئر کرنا پڑ رہا ہے ہم جو شیف ہوتے ہیں شیف کی لائف کافی بزی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اونر بھی ہوں موموس لور کی ریسٹورنٹ جو شیف ہوتے ہیں ان کو ہفتے میں ایک دن چھٹی دی جاتی ہے لیکن میری چھٹی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی شیف ہے اور اونر ہے اس کا اپنا کچن ہے یا اپنا ریسٹورنٹ سامان رہا ہے تو پھر اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا وہ مطلب کہ چھٹی ہوتی نہیں ہے ہم لوگ ہی نا اور ہم لوگ اس دن بھی مطلب کہ جو ایک اتوار کا سنڈے کا دن ہوتا ہے ہم اس سٹاف کو چھٹی دیتے ہیں اس دن ہم لوگ خود اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کام کیا ہوتا ہے جیسے کہ پلاننگ ہوتی ہے مینیو میں کیا ڈیلز ایٹ کرنی ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں سٹاف کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور آرڈر بوکنگ ہوتی ہے یہ سب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے لاس فرائیڈے کو میں نے سوچا چلیں جاتے ہیں نہ ہی سپر مارکٹ قریب میں مارٹے تو وہاں پر ہم لوگ چلے گئے وزٹ کے لئے کیونکہ آرڈر ہیں اور رمضان آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم لوگوں نے کیا آئے فروزن جو ہے آئیٹم فروزن ڈیلز وغیرہ وہ ہم لوگوں نے یعنی کے نکال لی ہیں میں صبح دس بجے اپنے کچن میں آتی ہوں اور رات کے بارہ بجے مطلب کچن کو پورا کلوز کر کے ہم لوگ جاتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ ویڈیو شوٹ کرنا ہوتی ہے یہ بھی ہماری جوب کا حصہ ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا یہ بھی ہماری جوب کا ایک پارڈ ہے اور انسٹرگرام پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم موموس کا کاروبار کر رہے ہیں موموس کا کس طرح سے ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے ایک نے مجھ سے پوچھا تھا جو مجھے یاد دینا بڑے بڑے سوال وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ایک نے پوچھا تھا کہ بھئی ہم جو ہیں میں نے اپنا موموس کا بزنس سٹارٹ کیا ہے یہ شاید گجران والا سے تھا میں سے جیا پھر لاہور سے تھا اس طرح ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے ہاں سوال مجھے پتا ہے کہ یہ تھا کہ بھئی ہم موموس بناتے ہیں تو اس میں پیاز ہوتا ہے نا کچھا تو آپ کس طرح سے فریز کرتی ہیں اور جب ہم فریز کرتے ہیں ان کا یہ کہنات ہے جب میں فریز کرتا ہوں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں پیاز میں بدبو ہوتی ہے تو میں آپ پہ بتا دوں ہم لوگ جو ہیں اپنے موموس کو ہاف کک کر کے رکھتے ہیں جب آپ ہاف ڈن کر کے رکھیں گے یا ہلکا سا مسالے کو بھون کے رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا موموس کی جو لائف ہے وہ زیادہ چلے گی تو وہ کچھا رکھ دیتے ہیں کچھا نہیں رکھنا چاہیے کچھے سے کیا ہوگا وہ چپکنے لگیں گے تھوڑی در بعد ملٹ ہونے لگیں گے جب فریز سے نکالیں گے پہلے لوگ جو ہیں دوسری کنٹری میں کیا کرتے تھے جو ان کے برینڈ ہیں وہ بھی کچھے موموس جو ہیں پیک کر کے فریز میں لگا دیتے تھے وہ پتھر کی طرح ہو جاتے تھے لیکن اب جو ہے دور چینج ہو رہا ہے ہاف ڈن کر کے اس کو پنکھے کے نیچے سکھا کے ہم لوگ اس کو فریز کرتے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس جو ہیں لوگ آرڈر کرتے ہیں اور ان کو دوسری کنٹری میں لے کے جانا ہوتا ہے وہ لوگ بولتے ہیں ہم بھار کی کنٹری میں لے کے جا رہے ہیں تو اس سے موموس خراب تو نہیں ہو جائیں گے ہمارے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہاف کھ کر کے اس کو پنکھے کے نیچے سکھا کے پھر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اگر آپ کچھے پھر اس کو پیک کر دیں گے مطلب کہ آپ نے بیلا اور اس کو بیک میں ڈال کے فریز کر دیا اور ایسی لوگوں کو دے دیا تو وہ جاتے جاتے کیا ہونکہ ان کی فلائٹ اگر چار گھنٹے بعد جا رہی ہے تو وہ تو میلٹ ہو جائیں گے اور آپس میں کافی چپک جائیں گے وہ بالکل آٹھا سا بن جائے گا تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے صرف آپ نے کہا کرنا اس کو ہارپ ڈن کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے میں سبزیاں کچھ لے کر آئی تھی یہ ہے ٹا مارٹر مارٹ سے میں نے خرید دی تھی گھر آ گئے تھی گھر آ کر میں نے امی ابو کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر رہا تھا کافی مجھے اچھا لگا ہلکا سا فیل ہو رہا تھا سارا دن ہم کچھن میں بیزی ہوتے ہیں اس ٹائم میں نے شٹی کر دی تھی اس دن لازٹ فرائیڈے تو یہ پتہ گو بھی بغیرہ لی ہے یہ سبزیاں ہیں یہ بیل پیپر اس کو بولتے ہیں ریڈ ہے اور یلو ایک اس کے علاوہ اورنچ بھی تھی تو یہ ایک دھائی سو کی ایک تین سو کی یہ ویٹ کے حساب سے ملتی ہے اور یہ میرے شوٹنگ کے لحاظ سے خریدی ہے یہ بیزل پیپر ہے بیزل سوری بیزل لیو ہے اور یہاں پر یہ اس کو کہتے ہیں لوف کہتے ہیں اٹیالین بریڈ ہوتی ہے گریشٹا بغیرہ اس میں ہم بنائیں گے اور یہ تھائی کری پیسٹ تو ہم لوگ جو جب ٹریننگ میں تھے جب ہی میں نے سیکھا تھا جب ہم سیکھ رہے تھے انسٹیٹیوٹ میں تو ہمارے ٹیچر نے بتایا تھا گل انگل اور لیمن لیف وغیرہ اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ہم نے سیکھا تھا اور یہ ریڈی میٹ ہے پہلی بار میں لائی ہوں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچر نے سکھایا تھا اور یہ جو ہے ایک جیسی اس کی آنے کے کنسیسٹینسی اور کیا اس کی خوشبو ٹیسٹ ایک ہی ہے یعنی تو جب میں نے اس کے ٹیسٹ کرنا تو اس میں نمک کافی زیادہ تھا خیر یہ ریڈی میٹ ہے اور جو ہے ہم لوگ جو بناتے ہیں اپنے لحاظ سے بناتے ہیں جب یہ ہم بنائیں گے اس کا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے کیسی ریسے بھی کہ آپ اس کو گھر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں تھائی کری پیسٹ گرین کری پیسٹ ہے اس کے علاوہ ریڈ بھی ہوتا ہے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں مہندی یہ کا لڑکا ہے یہ کچھ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کریں گے ریسے پیس وغیرہ